بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد کے سفید بال کالے سیاہ کر دے گا بڑھاپے کے بال سفید ہوں یا جوانی میں سفید ہو رہی ہوں یہ نسخہ یوز کریں آپ کے بال کوئلے جیسے کالے ہو جائیں گے آزمائی شرط ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ بلیک ہیئر ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں سب سے پہلے آپ ایک صاف باولے اور اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کریں پانی تازہ ہو تھنڈا یا گرم نہ ہو پھر آپ اس میں ایک چمچ کافی ایٹ کریں کافی کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں کافی بالوں کو خوبصورت رنگ میں رنگتی ہے بالوں پر ایک بہت پیاری شائن لاتی ہے پھر آپ اس میں ایک چمچ چائے کی پتی ایٹ کریں کسی بھی برینڈ کی چائے کی پتی آپ لے لیں یہ سفید بالوں کو کالا کرے گی بالوں کو گرنے سے روک کر مضبوط بنائے گی نیکسٹ آپ اس میں ایٹ کریں ایک چمچ انار کے خوشک چھلکوں کا پاودر انار کے خوشک چھلکیں آپ کو کسی بھی حکیم کی شاپ سے مل جائیں گے گرائنڈ کر کے پاودر بنا لیں یہ خاص بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ آملہ پاودر خوشک آملہ آپ کو کسی بھی حکیم کی شاپ سے مل جائیں گے گرائنڈ کر کے پاودر بنا لیں آملہ بالوں کی سفیدی ختم کرتا ہے ان کی بہتری نشو نمہ کرتا ہے اور آخر میں آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ کلونجی یہ ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے کلونجی بالوں کو سیاہ کرتی ہے بالوں کو لمبا بھی بناتی ہے پھر آپ یہ کریں کہ ان تمام اجزہ کو اچھی طرح مکس کریں اور اس باؤل کو آپ ڈھک کر رکھتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے تاکہ تمام اجزہ یہ چان ہو جائیں پانی میں اچھی طرح حل ہو جائیں نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک صاف پین چولے پر رکھیں درمیانی آنچ پر اور یہ تمام اجزہ پانی سمیتہ پین میں ڈال دیں جو مکسچر ہم نے بنایا تھا اور اس مکسچر کو آپ اس وقت تک پکائیں جب تک پانی آدھی پیالی نہ رہ جائیں پانی اپنا کلر چینج کرے گا ڈارک ہو جائے گا یہ دیکھیں پانی پک رہا ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے پھر جب آدھی پیالی پانی رہ جائیں تو آپ چولہ بند کر دیں اور اس پانی کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں یہ دیکھیں یہ ایسا مکسچر بن گیا ہے یہ گاڑھ گاڑھ مکسچر ہوگا آپ نے اس سے چھاننا نہیں ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ ایڈ کریں دو چمچ مہندی کیمیکل والی مہندی نہ ہو شاپ کیپر سے کہیے گا کہ کیمیکل سے پاک مہندی دے اور پھر آپ اس مہندی کو اس مکسچر میں اچھی طرح مکس کر لیں مہندی میں کنڈیشننگ کوالٹیز بھی موجود ہوتی ہیں بالوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بالوں کو بہت اچھی شائن دیتی ہے کلر چینج کر دیتی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ مکسچر اب تیار ہے یہ ریمیڈی بہت ہی کمال کی ہے یہ مکسچر آپ اپنے سفید بالوں میں اچھی طرح لگائیں اس کا ایک لیپ کر لیں بالوں میں اور ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں ایک گھنٹے کے بعد سادھا پانی سے اپنے بال واش کر لیں بہتر ہے کہ شیمپو کریں بال سکھا کر پھر یہ لگائیں پھر واش کریں اس کے بعد آپ نے شیمپو یوز نہیں کرنا ہے اس نسخے کو آپ نے دستین میں ایک بار لازمی یوز کرنا ہے آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے اور بہت ہی پیاری شائن بھی بالوں میں آ جائے گی بالوں کو گرنا بالوں کا جھڑنا سب ختم ہو جائے گا سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دوں میں آدھر کیے گا اللہ حافظ